بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج پھر سا آپ سب کی خدمت میں آزین و کرکٹ کیفے کے ساتھ موتا سنچا اور آج کا کیا زبردست مقابلہ ہوا پنڈی کے اسٹیڈیم میں آج کی سوہانیسی شام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے نام اور یہ شام کی کیا ہی بات ہے بھائی یہاں پر جوہد انہوں نے صرف ایک ٹیم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ دو ٹیمز کا ساتھ دیا کیسے دیا سب سے پہلے چلتے ہیں میچ کی ڈیٹیل میں کراچی ورسیس پشاور ظلمی کا میچ کے لگایا پنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں جہاں پر شائع کی انہیں کرکٹ تو بہت ہی بڑی تعداد میں موجود تھے اور اس کے علاوہ کراچی کی ٹیم نے پہلے ٹوش جیت کر گیا فیلڈنگ کا فیصلہ اور بیٹنگ کی دعوت دی پشاور ظلمی کو اور آج جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے کہ محمد آمیر کا دوبارہ ڈیبی ہوا کراچی کنگز کے اندر تو محمد آمیر آئے اور چھاگ آئے کرکٹ اسٹیڈیم میں انہوں نے کیا دبردس بولنگ کری انہوں نے پچھلا والا یعنی جو پہلے محمد آمیر تھا وہی محمد آمیر آج انہوں نے یاد دلا دیا کیا دبردس اور بڑی بڑی وکٹر آج ان کے نام رہی تینوں ٹوپ وٹر کے جو بیسمنٹ تھے آج انہوں نے آؤٹ کیے پہلے ہی گین پر محمد آریس کو آؤٹ کیا محمد آریس اتنے بڑے ہٹر اتنے بڑے بیسمنٹ ان کے بعد بابر آدم بابر آدم کی دو چرچائیں آپ نے سنی ہوں گی اتنے بڑے ہارٹ ہٹر ہارٹ ہٹر تو نہیں کہوں گا کہ لمبی اننگ کو کھیلنے والے بیسمنٹ اور پاکستان ٹیم نیشنل ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں بابر آدم انہیں بھی پہلے آؤر میں آؤٹ کیا یعنی کہ آج کا جو میش تاؤس نے پورا پورا چیمپئنس ٹروفی یاد دلا دی تھی ہمیں محمد آمین نے پہلے ہی اور کے اندر دو وکٹے لیں اس کے بعد تیسے اور کے اندر سائی مییوب کو بھی آؤٹ کر دیا سائی مییوب کو بھی لا جواب قسم کا آؤٹ کیا اور چیمپئنس ٹروفی میں بھی دو رائٹ ہینڈ بیسمنٹ اور ایک لیفٹی کو آؤٹ کیا تھا تو آج بھی جو ہے اسی طریقے سے آج کی اننگ تھی دو لیفٹ ہیڈ انبیسمنٹ تھے محمد آریز بابر آدم اور تیسرے تھے سائی مییوب سائی مییوب نے اچھا شورٹ کہلا لیکن بدکسمتی سے فیلڈر موجود تھے باؤنڈی پر انہوں نے آسانی سے کیش کیا اور سائی مییوب آؤٹ ہو گیا تو پھر ایسا لگ رہا تھا کہ پوری ٹیم جو ہے ایک سو دس ایک سو بیس یا سو رن پر ڈھیر کر دی جائے گی پشاور ظلمی کی کیونکہ ٹوپ آرڈر کے تین بیسمنٹ آؤٹ ہو چکے تھے جو جن کے بڑے بڑے نام اور بہت بڑے بڑے سکور وہ بناتے ہیں اکثر تو ان کے بعد آج ڈیبیو کرایا گیا پشاور ظلمی کی ٹیم میں حسیب اللہ خان کو لیفٹ ہینڈر بیسمنٹ نے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور جب یہ گراؤنڈ پر آئے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میری تین وکٹے گر چکی ہیں ٹیم کی انہوں نے بس یہ سوچا کہ جو میں اپنی ٹیم کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا اور آ کر اتنی ہارٹ ہٹنگ انہوں نے بیٹنگ کریے آج جو ان کی ایننگ تھی وہ دیکھنے کا اتنا مزہ آیا یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پاکستانی ٹیلنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے بیسمنٹ اکثر جو ہے ڈرڈر کے کہلتے ہیں لیکن حسیب اللہ خان نے جس طریقے سے آج کھیلا ہے اماد غصیم کی تو انہوں نے اتنی دھلائی کریے اتنی دھلائی کریے تبرہ شمسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا حسیب اللہ خان کے ساتھ حسیب اللہ خان کے ساتھ ٹوم کولر کیڈمور جو ایک کریس پر موجود تھے انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا کولر کیڈمور نے چھپننن منع ہے جبکہ حسیب اللہ خان نے پچاسن منع ہے حسیب اللہ خان آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد رومن پاول آئے جنہوں نے بہت ہٹ ہٹنگ کریے انہوں نے بھی اماد غصیم کے ٹھیک تھاک پٹائی کریے آقیب جعوید کی بہت زیادہ پٹائی کری گئی ہے اس میچ کے اندر اٹھاون رن انہوں نے کھا ہے پورے میچ میں چار آورز کے اندر اور رومن پاول نے جو ہے بغیر آسرے کے رن بنانے سٹارٹ کیے اور آخر کے جو دس آور تھے چروع کے دس آور تھوڑا سلو رہے اس کے بعد جو دس آور سٹارٹ ہوئے ان کے آخر کے تو انہوں نے تو بلکل ہی آسرہ نہیں کیا رومن پاول آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد آتے ہیں آمیر جمال آمیر جمال کو آج سے ڈیبیو کرایا گیا پشاور ظلمی کی ٹیم میں ایزا بولر تو انہوں نے بھی زبردست قسم کے چھکے لگائے آج جو اور پانچ بولو پر تیرے رن منائے اس طرح پشاور ظلمی کی ٹیم 197 بنانے میں کامیاب ہو گئی جبکہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سو رن بھی نہیں بنا پائیں گے اور جلد ہی ڈیر ہو جائیں گے خیر اچھا کابو کی اپنی بیٹنگ سے پشاور ظلمی نے کراچیکنگ کی ٹیم کو اور اگر وکٹس کی بات کرو کراچیکنگ کی جانب سے تو سب سے زیادہ چار وکٹم محمد آمیر نے حاصل کری اور اس کے علاوہ تبرے شمسی نے صرف ایک وکٹ حاصل کری اور بس پاس وکٹو پر ہی 197 اسکور کیا گیا پشاور ظلمی کی جانب سے اس کے بعد جب کراچیکنگ کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو کراچیکنگ میں آج ایک اور بیسمنٹ کو ایک اور بیسمنٹ کو ایک نئے بیسمنٹ کو جو ہے ڈیبیو کرایا گیا جو کہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے بھار کے ہیں میتھو ویٹ نے جو جب کری سمالی تھوڑا سلو کھیلے لیکن بڑی ایننگ کھیلنے میں کامیاب ہوئے ساتھی ساتھ ان کے ساتھ جو دوسرے بیسمنٹ ہے رائٹ ہینڈ بیسمنٹ تو انہوں نے زیادہ کچھ خاص کیا نہیں ان کا ڈیبیو تھا تاہیر تیب تاہیر نے بھی آج کوئی بڑی ایننگ نہیں کھیلی تیب تاہیر کے بعد فوراً عمران خان نیازی کو بلائے گیا وہ بھی جلدی آؤٹ ہوگا اسی طرح شویب ملکہ وہ بھی آؤٹ ہوگا اس کے بعد آتے ہیں کپتان عماد وسیم کپتان کے تو کیا ہی چرچے ہیں بھائی پورے پی ایسل کے اندر انہی کے چرچے ہیں جو اپنی بیٹنگ سے جنہوں نے پورے پی ایسل کو دیوانہ بنا رکھا ہے اتنی امدہ اور آلہ بیٹنگ وہ کر جاتے ہیں لیکن میچ فنش نہیں کر پاتے کیونکہ جو میٹیل کے اندر جو ہیں پاک یہ کراچی کنگ کے جو بیسمنٹ ہے وہ رن اسکور نہیں کر پا رہا ہے ٹوپ اوڈر تو ان کا کامیاب ہو رہا ہے میتھیو ویڈ رن منا رہے جیم سوینت ہے لیکن ابھی وہ چلے گئے ٹیم سے فلال دوسرے بیسمنٹ نہ آیا روشنگٹن کے نام سے انہوں نے بھی صحیح کھیلا پاور پلے صحیح نکلا کراچی کنگ کا لیکن جو میٹی لوڈر تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کی ٹیم کھیل لیے میٹی لوڈر جو ہے بلکل ہی نا کامیاب ہو گیا بلکل ہی جو ہے فارغ ہے میٹی لوڈر کراچی کنگ کا اور بین کٹنگ آتے ہیں بین کٹنگ ایک دو شکے لگاتے ہیں لیکن پھر وہ وہاں بریاس کی بول پر وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر اماد وسیم نے کیا کھیلا بھئی اٹھار اٹھارویں آور کے اندر انہوں نے پانچ چوکے لگا ہے لیکن جو ہے میچ پورا ہاتھ سے نکل چکا تھا اور آٹھ بولوں پر تقریباً 38 رن درکار تھے کراچی کنگ کو تو اماد وسیم خیر نہیں بنا سکے اور ان کے ساتھ آقیب جاویز تھے انہوں نے بھی ڈوٹ بول کری کافی تو اس بنا پر 24 رن سے یہ کراچی کنگ کی ٹیم آج کا میچ ہار گئی پشاور ظلمی سے سب سے پہلا میچ پی اے سیل کا کراچی کنگ ہاری تھی آج پھر پشاور ظلمی سہاری ہے جبکہ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی بابر کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہو گیا آمیر نے جو ہے بیک اپ کر لیا ٹیم کے اندر اور شاندار پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ایسی پرفارمنس محمد آمیر کی اگر دیکھنے کو ملے پورے پی اے سیل میں تو ایسا ناممکن نہیں کہوں گا میں کہ ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھر کے اندر آمیر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئے تو خیر آج اچھی بولنگ کا آغاز کیا تھا کراچی کنگ کی جانب سے لیکن جو ہے بیچ میں سوان نہیں بایا ٹیم جو ہے بلکل ہی گھبرا گئی اور سپینر کو بلکل بھی مدد نہیں دے لی تھی آج کی پیچ جو ہے آج کی پیچ نے بلکل بلکل پورا ساتھ دیا فاغ بولنگ کا اور میڈیم پیسر کا بھی بلکل ساتھ نہیں دیا گیا سب کی پٹائی ہوئی رچ کے پٹائی ہوئی لیکن عماد وسیم نے جتنے رنز کھایا تھے اتنے ہی واپسی کر دیے بشاور ظلمی کو یہ اچھی بات تھی چلو اگر بولنگ میں وہ پٹے ہیں تو انہوں نے رن اپنے ریکوور کر دیے تھے خیر کراچی کنگ کی ٹیم جو ہے آج مسلسل پانچوہ میچ ہاری ہے جس میں سب سے زیادہ سات میچی پورا پیسر میں کراچی کنگ نے کھیلے ہیں جبکہ پانچ ہار چکی ہے اور دو جیتی ہے اب صرف تین میچ رہے گئے ہیں کراچی کنگ کے اگر تینوں میچ لگتار جیت جاتی ہے کیونکہ کراچی کنگ کا رن ایٹ اچھا ہے تو شاید کولی فائے کر جائے تو پھر کولی فائے کرنا ہی چاہیے کراچی کی ٹیم کو کیونکہ رن ایٹ کی بات میں کر رہا ہوں رن ایٹ کراچی کنگ کا اچھا ہے بھئی مائنس میں نہیں ہے پلس میں یہ لیکن زیرو پر ہے ابھی اگر تین میچ اچھے ماجن سے جیتے ہیں باقی کوئی ٹیم پوائنٹس پر برابر آتی ہے تو ایسا لگ رہے کہ کراچی کنگ پلے آف کے لیے کولی فائے کر جائے گی کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دو ٹیمیں ہیں جو سیدھی سیدھی بھار ہوتی ہوئی نظر آرہی ہیں ایک کراچی کنگ ہے اور دوسری کوئیٹر گلیٹی ایٹرز ہے ان دونوں کا لگ جو ہے بہت زیادہ ہی خراب چل رہا ہے کیونکہ ان کے کپتان جو ہے نیشنل ٹیم کا تو خیر حصہ نہیں ہے لیکن کچھ بڑی بات جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہیں خیر اماد وسیم کھیل رہا ہے اچھا ہے لیکن ٹیم جو ہے اچھی سیلیکٹ نہیں کری گئی ہے کراچی کنگ کے لیے تو اس وجہ سے جو ہے کراچی کنگ کے ٹیم یہ میچ آج ہاری تو کل لاہور اور کوئیٹر کا میچ ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی اور لاہور کلندر کی ٹیم جو ہے پہلے نمبر پر رینکنگ میں پوائنٹس ٹیبل میں جو ہے پہلے نمبر پر اس وقت موجود ہے تو لگ رہا ہے ایسا ہے کہ لاہور کلندر کی ٹیم سب سے پہلے کوئلی فائے کرے گی انشاءاللہ کل کے میچ کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ